بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت آپ لوگوں کی سپورٹ مل رہی ہے چینل کو آپ لوگوں کو بہت ٹرسٹ مل رہا ہے آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ مل رہے ہیں دعائیں مل رہی ہیں جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں یہ جو آج ویڈیو میں لائیا ہوں آپ کے لیے یہ معلومات سے بھرپور ہے اس کے اندر میں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے آپ کے فرسٹ سٹیپ سے لے کر آپ کے کمرے کیسے ملتا ہے کینیڈا میں کمرہ کیسے ملتا ہے کتنے کا ملتا ہے کونسی ویب سائیڈ ہے کیا کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن بس دماغ میں یہ رکھیا گا کہ پوری معلومات آپ کو میں ایٹوزی دینے والا ہوں اور آپ نے اس معلومات کو قبول کرنا ہے یہاں پر میں ایک بات کنفرم کر دوں آپ کو ایڈ کر دوں کہ جو لوگ ہمارے آفیس سے اسسمنٹ کیلئے وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں ان فارم کر دوں کہ ان کے پاس اسسمنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں کینرے.ca کے اوپر جا کے وہ کیلکولیٹر پہ جائیں کیلکولیٹر پہ اپنی پوری رکومنٹ سامنے رکھیں اور اس کو وہ اسسسٹ کر لیں اس کے بعد جب اسسمنٹ ریپورٹ بن جائے تو ان کو دیکھیں کہ وہ کس پروگرام میں فال کرتے ہیں اور جس پروگرام میں فال کرتے ہیں وہاں پہ صرف اپلائے کریں کسی اور میں اپلائے نہ کریں ان باتوں کو اگر یہ سمجھتے ہیں it's a process it will take very much time it will take around you can say ایک عام آدمی کو تو ہفتہ لگ جاتا ہے کیونکہ سب پروگرام سے گزرنا پڑتا ہے ایک پروگرام کی بات کرو تو پروگرام سے پروگرام نگلتا ہے لیکن if you don't feel comfortable care نہیں یہ بہت ہی لندی پروسس ہے تو اس ہی لندی پروسس کو اگر آپ آفیس سے کانٹیک کریں گے they will charge for that وہ free of cost بالکل بھی نہیں ہوگا and they will charge 5,000 for assessment for counseling everything تو وہ دماغ میں رکھئے گا اب اس کو آپ کچھ بھی بولتے رہیں اس کے اوپر مگر یہ ایسا ہی ہے اس کے علاوہ جو جوب کا پروگرام ہے جوب کے اندر آپ کو منہ کا کوشش کرتی رہنی چاہیے اور اگر آپ کوشش کو نہیں سمجھتے آپ کو صحیح documentation کا نہیں پتا نہیں آئیڈیا ہوتا پھر آپ کو کینیڈا ریڈ پلس میں آنا پڑھتا ہے جہاں آپ کو پوری guidance ملتی ہے اور افکورس وہ پروگرام ہے چھے مہینے کا وہ اس کے بعد جاری رہتا ہے لیکن ایک پروگرام ہے اس کے لیے آپ آفیس سے ڈریکٹ راپتہ کر سکتے ہیں ایک کمنٹ جو بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ کہ نمبر دیں کانٹیک نمبر دیں تو سب ہم ہر ویڈیو میں دیتے ہیں ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک کالی پٹی چل رہی ہے بلیک پٹی چل رہی ہے اس کے اوپر کچھ نمبر چل رہے ہیں کچھ ورڈنگ چل رہی ہے وہ تمام کے تمام ہماری نمبر ہی تو ہیں وہی تو نمبر ہیں پیٹی سل کا نمبر ہیں موبائل نمبر ہیں جو بھی ہیں ابھی لیبیل ہے آپ کے پاس اب یہ سوال چھوڑ دیں کہ یہ پنڈی کا نمبر ہے کراچی کا نمبر اسے کا فرق پڑتا ہے کوئی چارج نہیں ہوگا آپ کو پورا پاکستان کا نمبر سیم کاسٹنگ کے اوپر ہے گھوا دو نمبر لیکن دس سے لے کر پانچ تک اس کے علاوہ نہیں ٹھیک ہے دس سے پانچ تک کرو گے تو بات بھی ہوگی جواب ملے گا جواب نہ ملے دوبارہ ٹرائے کریں پھر نہ ملے تو وٹس اپ میسج چھوڑ دیں لیکن وٹس اپ پہ کال نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ بہت زیادہ کال کر شروع کر دیں گے وٹس اپ پہ تو نمبر بلوک کرنا مجبوری ہوتا ہے بکوز ریکارڈنگ کرنے والے کوئی ٹائم چاہیئے اب آپ اسے ریکارڈنگ نہیں کرنے دو گے تو وہ نمبر بلوک کر کے ریکارڈنگ نہیں پوری کرے گا کیونکہ میسجز کا جواب دینا ہے وہ بھی تو آپ ہی سوال ہے ہمارے سوال تو نہیں ہم کینیڈا سٹیڈی وزے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی آپ کے لوگ کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی ہم سٹیپ ون سے شروع کرتے ہیں سارے سٹیپ میرے سامنے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے آئیلڈز کا آئیلڈز کے اندر دو قسمیں دماغ پر رکھ لی جائے گا ایک جرنل آئیلڈز ہوتا ہے اور ایک اکیڈمیکل ہوتا ہے تو یہاں بہت ساری غلطیاں لوگوں سے ہو سکتی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی آئیلڈز کر لیتے ہیں آئیلڈز کا تھا آئیلڈز کر لو ٹھیک ہے ہم سپیسفکلی سٹوڈنٹ کنسلٹنٹ نہیں ہیں لیکن چونکہ میں اس پر بہت سارا کام کر چکا ہوں پہلے سے میں اس کے اوپر پوری نالج رکھتا ہوں اس لئے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اکیڈمیک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کوسٹ کی بات کریں گے تو ویری کر سکتی ہے بعد میں بڑھ سکتی ہے کوئی چینجنگ آ سکتی ہے آپ کو پتہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں مہنگائی ہوتی ہے لیکن آج اگر آپ نے اپنی کوسٹنگ کرنی ہے تو آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ تین سو کینیڈین کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی چاہیے جن لوگ بھی انڈیا سے دیکھ رہے ہیں بنگلدیش سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں یا یو اے ای سے دیکھ رہے ہیں سوہیدرب سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ xe.com کھول لیں xe.com xray alpha ویری کرتا ہے جی کیونکہ سیم نہیں ہے فکس نہیں ہے کوئی قانون تو ہے نہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کالج کے اوپر یونیورسٹی کے اوپر ادارے کے اوپر کہ وہ کیا اپنے فارم کا چارج رکھتا ہے مگر وہ فری آف کسٹ کم از کم نہیں ہوتا this is what you have to know اور آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ کیا میرا ایڈمیشن ریفیوز ہو سکتا ہے یہ سوال دو دماغ میں ہوگا تو جی ایڈمیشن ریفیوز ہو سکتا ہے مگر اس کا ہوتا ہے ویزا ریفیوزل نہیں ہے ویزا ریفیوزل اور چیز ہے ایڈمیشن ریفیوزل اور چیز ہے اگر کوئی پاکستان میں بھی ہوتا ہے نا کوئی کالج آپ کو نہیں ایڈمیشن دیتا آپ کے نمبر کم ہے یہ ہے وہ ہے نہیں دی رہا ہے کالج کوئی بات نہیں سیٹ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ جو ہیں دوسرے ایڈمیشن پر اپلائے کر سکتے ہیں مگر وہ جو آپ نے پے کیا ہے دھائی سو ڈالر یا دو سو ڈالر یا دیٹھ سو ڈالر وہ ختم ہو جائے گا بگوز وہ اس کالج کے لیے تھا تو وہاں پر وہ ختم ہو گیا اب آپ کا نئے سرے سے ایڈمیشن ہوگا اور آپ کے پاس مان لیجیے کہ ایڈمیشن آ گیا تو اب آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ جی میری ٹیوشن فیز کیا ہوگی سالانہ وہاں چارج ہوتی ہے اور وہ تقریبا تقریبا آپ رفری لگا لیجیے جس کو ہم جی آئی سی اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی کہ گارنٹیڈ انویسمنٹ سرٹیفیکٹ آپ کو لینا ہوتا ہے ایک سرٹیفیکٹ بنتا ہے اپروفٹ بینکس وہاں پر ہیں جو آپ کو جی آئی سی اکاؤنٹ بنا کے دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ گس ہزار ڈالر کیر ہزار ڈالر رکھ دی جاتی ہے جو آپ جب کینیڈا میں آ جائیں گے تو آپ کو منتلی جو ہے اس کے اندر سے ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے سا سو ڈالر جو بھی اماؤنٹ پیک کرتے ہیں آپ کو وہ ملتی ہے یعنی کہ آپ کو پورا سال پیسے ملتے رہتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کے ہی ہیں لیکن میں اس کو خرچی کے طور پر مان رہا ہوں ایڈوانس کے اندر جو آپ کو ہی ملنے ہیں لیکن یہ دس ہزار ہیں یارہ ہزار ہیں یہ آپ کے ہی ہیں اچھا اب اس کے بعد یہ کہاں سے بنے گا تو یہ ایڈمیشن سے پہلے ہوگا مطلب سوالہ کا ہوگا نا کہ یہ جب میں پہنچ جاؤں گا پھر اکاؤنٹ کھولوں گا نہیں یہ آپ اپنے ملک سے اکاؤنٹ کھولیں گے جی ایسی اکاؤنٹ کھولیں گے یہ پیسہ آپ بھیج دیں گے ایڈوانس ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کا آپ پیسہ بھیج دیں گے اور جب بھیجیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا پھر کام نہ ہوا تو کیا ہوگا اگر آپ کام نہ ہوا تو بینک آپ کو پوری اماؤنٹ ریفرنڈ کر دے گا آپ اپنا ریجیکشن ویزا ریجیکشن دکھائیں گے جس بینک کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کی ہوگی مطلب دو بینک انوالوڈ ہیں اس بینک میں آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا تو جی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے لیے آپ نے کاؤسٹنگ رکھنی ہے وہ رکھنی ہے ایک سو نووے ڈالر اب ٹائم آیا گیا آپ کی ویزا اپلائے کرنے کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے اب آپ کے پاس کیا چیزیں ہاتھ میں آ گئی ہیں آپ کے ایکیڈمیکل ڈکومنٹس کے علاوہ آپ کے پاس آئیلڈز کی رپورٹ آ چکی ہے آپ کے پاس جی آئی سی اکاؤنٹ کھل چکا ہے اس کا سیٹریفیکٹ آ چکا ہے آپ کے پاس کالیج آفر لیٹر آ چکا ہے ویزا سپورٹ لیٹر آ چکا ہے جس سے آپ کو ویزا ملے گا اور اس کے لئے آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے کینیڈین جو سٹڈی ویزا ہے اس کی فیز ہے ایک سو پچاس ڈالر میں نے کہا کہ آپ اس کو کب دیکھو گے ویڈیو کو دو ہزار بائیس میں دیکھو گے تیس میں دیکھو گے تو یہ فیز بدل سکتی ہے لیکن اس ٹائم جو میں بات کر رہا ہوں دو ہزار اکیس کے حوالے سے پھر آپ نے جب جانا ہے اپنا بائیومیٹر کروانے کے لئے تو وہاں پر آپ کی فیز لگے گی کینیڈین ایک ایٹی فائف ڈالر اور پھر آپ بولیں گے سر میرا ٹکٹ بھی مجھے لینا پڑے گا یا مجھے کالیج دے گا بچہ ظاہر سے بات ہے آپ کو لینا پڑے گا اور وہ آپ کو لینا ہے ون وے ٹکٹ ٹو بے مت لینا بگوز آپ جا رہے ہو فر ٹو ایرز تو دیکھنا پڑے گا اب اگر آپ ان تمام چیزوں کو مجھے رفلی پوچھو گے تو تقریبا تقریبا آپ کو میکسیمم جو ہے آپ کے پاس تیس ہزار ڈالر کا بجٹ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں ہوں گے تیس ہزار میں نے بجٹ کیوں بولا آپ کا خرچہ اٹھائیس ہزار ہو ایک خرچہ نہیں ہے اس میں دیس گیارہ ہزار پر آپ کے اپنے بھی ہیں خرچہ آپ کا ہوتا ہے تقریبا اٹھائیس ہزار ڈالر کا لیکن ایک ہزار ڈالر آپ کے جیب میں بھی ہونا چاہیے وہ کیوں ہونا چاہیے that is for first month اب first month میں کیا ہوگا آپ کو room چاہیے تو room یہاں پر تقریبا کینیڈا میں کوئی پانسو ڈالر سے کم کا ملتا نہیں ہے ساڑھے چار سو پانسو چار سو depend کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بس ٹکٹ چاہیے بس ٹکٹ جو ہے zone 1 zone 2 zone 3 اور اس کا تقریبا 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 cost of ڈالر جیب 100 canadian ڈالر اس کے علاوہ آپ کو sim چاہیے sim آپ چائٹر لیں یہاں پر فیڈو لیں ایک ہی بات ہے تقریبا تقریبا چالیس ٹیکس ملا کر 45 ڈالر آپ کہیے گا مل جائے گا اس میں چار جی بی کا ڈیٹا بھی مل جائے گا کیونکہ آپ کہاں ماننے والے ہیں وہ بغیر ڈیٹا کے تو اس میں اب آپ کہیں گے سب کچھ ہو گیا میرا آپ کے اور خرچہ رہ گیا ہے جی اور خرچہ آپ کا کھانے پینے کا رہ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے پینے کے شوقین ہوں آپ لنچ بھی کرتے ہوں ڈینر بھی کرتے ہوں اگر ایسا ہے تو پھر 150 ڈالر آپ اپنے کھانے کا بھی رکھ لیں اب ایک ویب سائیڈ آپ نوڈ کر لیجیے اپنے پاس یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ویب سائیڈ آ رہی ہیں یہ وہ ویب سائیڈ ہے جو جرنل لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جو کینیڈا میں رہتے ہیں یا جو کینیڈا کو جانتے ہیں یہ ان کے لیے ہے لیکن یہ آپ کے لیے بھی ہے یہ کیا استعمال کرنے کو دے رہا ہوں دیکھیں کینیڈا میں جوب کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہتا ہے مجھے کینیڈا میں جوب نہیں مل رہی تو اس شخص سے ملنے کا دل کرتا ہے کہ آدمی اس سے ملے اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کو ہم ایوارڈ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کینیڈا میں جوب نہیں مل رہی ہے تو یہ کیونکہ ہم جو ہاں پر دیکھتے ہیں صورتحال کچھ اور ہے یہاں اس ویب سائٹ پر آو اس ویب سائٹ پر آو اس کو ڈالو میں لنک ڈال دوں گا دسکرپشن باکس کے اندر بھی اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی اور اگر آپ جب آپ کا جانا تیار ہو جائے جب آپ پر ویزا آ جائے جب آپ کے بس بس لاسٹ ٹو ویکس ہوں تو آپ یہاں پر آکے اپنے لئے روم بھی دیکھ لو آپ کو روم مل جائے گا اپنا مالک سے بات کرو تمام چیزیں کرو سیڈل ڈاؤن کرو ایڈریس لو اور اس سے کوئی اور سروس پوچھنی ہو کہ میرے لئے ایک کینیڈا میں گاڑی بھیجوا ہوگے تو کہتے ہیں بسل ہوگے یا دلواد ہوگے یا کرواد ہوگے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آئی ویل ہیلپ یو آؤٹ تو اس طرح سے آپ کینیڈا میں اترنے کے بات ہوں کہ وہاں پر ہم نے رکھا ائرپورٹ کے پر لوگ پاغل ہو جاتے ہیں جو سروین اترتے ہیں بلکل آؤٹ ہوتے ہیں اکثر سارے نہیں بہت سارے کانفرڈینٹ بھی ہوتے ہیں لیکن جو نیا آدمی پہلے بار کانیڈا میں اترتا ہے تو ہم نے ان کی حالتیں جو دیکھی ہیں یہاں پر ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان اور پاکستان کے ائرپورٹ پاکستان کا بحول یہ آپ لوگ اپنا ہے یہاں ہم لوگ تھوڑا شیر بن جاتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اترتے ہیں یہ سب کی حالت یہ ہی ہے بنگل دیش کا بھی آئے گا یا انڈیا بھی آئے گا تو اس کی حالت وہ ہی ہوتی ہے جب کانیڈا کے ائرپورٹ بھی دورتا ہے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ آپ اپنا میکسیمم سپورٹ لیجئے گھاڑی وہاں بک کروا لیجئے پہلے سے آپ کو میرا سائیڈ لے دی ہے اپنا کمرہ بک کروایئے تاکہ آپ کا انیشل فرسٹ منت میں آپ کو پروبلم نہ آئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے یہ راستہ کدھر جا رہا ہے کہاں سے گروسری ہونی ہے کہاں سے کمرہ ملنا ہے اب مثال ہے کہ آپ پانیڈا ائرپورٹ پر کھڑے ہیں and you don't know کدھر کو موف کرنا ہے کیا ٹیکسیر کو بولوگے مجھے کسی بھی کمرے میں لے جاؤ مجھے کسی بھی جگہ پر لے جاؤ مجھے کسی بھی ہوتل میں لے جاؤ افکورس نہیں کروگے تو یہاں پر آپ کو یہ بک کروانا ہے جب یہ بک کروانے گے آپ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا فرسٹ من تو بچ گیا اور پھر یہی پر جاؤ ملتی ہے یہی پر اسی ویب سائٹ سے کوئی جاؤ ملنی ہے اور جاؤ مل جائے گی آپ کو میں گارنٹی کہتا ہوں جاؤ مل جائے گی آپ کو جاؤ مل جائے گی میں نے نہیں دلوانی ہی سائٹ سے ملے گی جاؤ آپ کو جاؤ مل جائے گی تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ in order رہ جائے گا اب یہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے کس اگلی ویڈیو میں کہ آپ یہ جو خرچہ ہے نا یہ جو ٹوشن فیس ہے میکسمنٹ خرچہ یہی ہے نا باقی تو سپوچھ ہو چکا ہے آپ کا وہ کیسے پورا کریں گے تو مشکل نہیں ہے مگر اگر میں نے اس ویڈیو میں قبر کرنا شروع کیا تو یہ ویڈیو ہو جائے گی آدھے گھنٹے کی اور افکورس آپ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں اب بات یہ ہے کہ بولوں گا نہیں تو بتاؤں کیسے تو مجھے بولنے کی پرمیشن دیجئے مجھے بتانے کی پرمیشن دیجئے جتنا زیادہ بولوں گا آپ لوگوں کو فائدہ ہی دوں گا اور اگر نہیں بولوں گا کاٹ دوں گا بات کو تو آپ سے ہی میری بات کم ہو جائے گی اس لیے اور میں کیا کروں بولنے کے علاوہ میرے پاس کوئی حل ہے نہیں اب میں لکھاوا سلائٹ چرانے سے رہا اس لیے تیز بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے آپ لوگوں کا ٹائم بھی کیمتی ہے اللہ حافظ